اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے تاریخ کے جھروں کو سی ان میں ہم ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جن کی کردار اور جن کی قول جن کی باتیں چوتھی وہ بڑی انمول ہوا کرتی تھی اور انہوں نے بڑا زبزز کنٹیبویشن چھوڑا ہے تاریخ کے اندر تو آج جو ہمارے پہلے لوشن ستارے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو عیوب انساری تو پہلے ہم ان کا ہم تین حصوں میں ان کی بات کریں گے پہلے تعرف کریں گے پھر ان کا ہجرت اور شرف مزبانی کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جنگ قسطنطنیہ کی مزبان رسول کا جو اصل نام تھا وہ تھا خالد بن زید اور کنیت تھی ابو عیوب انساری یہ مدینہ کے مشہور قبیل خزرج کے اس رئیس تھے اور ماشاء اللہ ان کے لئے بڑا مشہور تھا کہ ان کا دستخان جو ہے بڑا وسیع ہوتا تھا مہمان نوازی جو ہے ان کے حصے میں کوٹ بہت زبدس آئی تھی اور ان کی مزار میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی یہ اور ان کی بیگم اور جناپورا خاندان مشہور تھا مدینہ میں ان سارے کاموں کے لئے انہوں نے جو مکہ میں جو بیعت ہوئی تھی بیعت الاقبا کے نام سے گھاٹی کے اوپر چھپکے جو مدینہ کے لوگوں نے آکے کی تھی اس موقع پہ یہ ایمان لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی تھی ماشاء اللہ قاتبِ وحی رہے اور تقریبا تمام غزوات کے اندر انہوں نے شرکت فرمائی ان سے چند احادیث بھی روایت ہوتی ہیں حجرت اور شرفِ مزبانی جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی جو ہے وہ مکہ میں ہوئی تھی پھر وہاں آپ نے اسلام پھیلایا پھر اللہ کے حکم سے نبی سارے کام کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کے حکم سے حجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجرت فرما کے سب سے پہلے جو ہے وہ وادی قبا میں آئے تھے جو مدینہ کے مذہفات میں ہیں اور وہاں آکے آپ نے تقریبا چودہ دن جو ہے وہ قیام کیا تھا اور اسلام کی جو پہلی مزد مزد قبا ہے اس کی بنیاد بھی آپ نے وہیں ڈالی تھی اس کے بعد جو پرانا نام یسرب اس کی طرح سفر کیا تھا یسرب کے جو لوگ جو بعد نے مدینہ تو نبی کے لائے ہمیشہ سے میزبان نواز رہے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ محس رہے ہیں تھنڈے رہے ہیں اس لئے آپ دیکھیں تو آپ کو مدینہ میں ابھی بھی جو ہے وہ ہریالی اور میزبانی زیادہ ہی نظر آئے گی ماشاء اللہ سے اور شہروں کے نزبت انصار کے جتنے بھی خاندان تھے وہ سارے کے سارے کیونکہ ان کے میزبانی جو ہے وہ رچی بسیوی تھی بلکہ میں مدینہ والوں کے لئے آپ کو بڑے اچھا ان کی پیکٹس بتاؤں کہ مدینہ میں جب بھی دشمن کبھی حملہ آور ہوا کرتے تھے تو مدینہ کے لوگ ان سے جان لڑا کے لڑا کرتے تھے اور جان لینے اور جان دینے کے بلبوتے پر سارے بات کرتے تھے لیکن جب رات ہوتی تھی تو وہ ان کے اپنے دشمنوں کو کھانا پچھواتے تھے دشمن حیران ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ کیسے دشمن ہیں مدینہ کے لوگوں کے لئے تو وہ کہتے تھے دن میں تم ہمارا دشمن تھی اب تم ہمارے مہمان ہو تو مدینہ کے لئے ہمیشہ سے جو ہے وہ میزمانی کا جوش جذبہ ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے تو اب جو ہے مدینہ کے سارے لوگ استقبال کر رہے تھے سب کی خواہش دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر میں آئیں اور ان کے میزمانی کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو اونٹنی ہے قصوہ اس کو جو ہے چھوڑ دو یہ فیصلہ کرے گی جس علاقے میں بیٹھے گی بس میں اسی کا مہمان ہوں گا لوگ کرتے گئے چلتے گئے آج سا آج سا جس کے گھر آنی آ رہی ہو جی تو خوش ہوتا تھا دعائیں کرتا تھا بارہ رب وہ اونٹنی تھی وہ حضرت ایوب انصاری گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی تو حضرت ایوب انصاری تو ماشاءاللہ پہلے ہی میزمان بڑے مشہور تھے آپ کو تو بہت بڑا شرف حاصل ہوا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے چلے گئے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ابھی چند سال پہلے تک مدینے میں موجود تھا آپ کا مکان دو منزلہ تھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نیچے رہنا پسند کریں گے یا اوپر رہنا پسند کریں گے پہلی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے آسانی بھی ہوگی اور میرے پاس مہمان بھی بہت زیادہ آئیں گے تو میں نیچے جسے ہم آج کی زمان میں گراؤنڈ فروڈ کہتے ہیں اس پہ رہنے کو پسند کروں گا خیر حضرت ابو ایوب انصاری خوشی خوشی اوپر چلے گئے اوپر گئے تو جب گھر والوں سے بات کی تو گھر والوں کے ساتھ مل کے پھر آپ کوئی پشتاوا ہوا بڑا زبدس واقعہ ہے یہ تو انہوں نے کہا یہ کیسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبیوں اور ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے قدموں کے نیچے رہیں منزل کے اوپر اور ہم جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہیں دندناتے پھریں پھر جو ہے اللہ کا جو وہی آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے اور نبی جو ہیں اللہ کے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہم خدا نہ خواستہ بیچ میں ہائل نہ ہو تو عدب کے تقاضے کے حساب سے وہ بہت پریشان ہوئے اور پھر وہ رات بھر جو ہے اس دیوار کے کونے پہ کہ مبادہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہو وہاں کہیں ہمارے ان کے اوپر ہمارے قدم نہ پڑھنے ہو دیوار جو اوپر کی تھی اس کے ساتھ سارے رات بیٹھے رہے پھر جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا جا کے حضرت عیوب نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہے ہم رات پر سو نہیں سکے اس کی وجہ یہ تھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مہمان اور اللہ کے رسول وہ ازدگہ نہ ہو جہاں ہمارے قدم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکرائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو پھر بھی قبول ایسا نہیں کیا کہ آپ کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان یہی تھا کہ تبلیغ و دعوت کے نقطے نظر سے بھی کہ وہ گراؤنڈ فور رپیر ہیں دوسرا واقعہ پھر ہوا کہ ایک دن ان کا جنا مٹکہ جس میں پانی تھا وہ جو ہے مٹکہ جو ہے ٹوٹ گیا مٹکہ ٹوٹا تھا پانی بہا وہ زمانہ بھی کچھی جو تھی وہ چھتے ہوا کرتی تھی تو آپ حضرت عیوب انصاری کو پھر یہ خوف ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا مٹی میں جز ہو جائے پانی اور پھر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کے اوپر جس میں اثر کے اوپر گرے پھر پریشان ہوا اپنے جتے ہیں لہاف اور اڑنی کی چادریں وغیرہ تھی ان سے خوش کیا پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکوشٹ کی کہ آپ اوپر آ جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دن کے لئے ان کی بات مان لی آٹھ ماہ تقریباً قیام رہا کہیں کہیں روایتوں میں سات ماہ اور نو ماہ بھی آتا ہے اس کے بعد مسجد ہی بن گئی اور آپ لوگوں کے حجری بن گئے تو آپ وہاں شفٹ ہو گئے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس آسمان میں دیکھے ہیں صحیح ہے نا تو ماشاءاللہ اس میں حضرت ابو عیوب انصاری اس میں سے ایک تھے اب ہم آتے ہیں اصل واقعی کی طرف جس میں وہ جملہ ان کا قول ہے جس کی طرح سے میں نے یہ سلک کیا ہے یہ تاریخ کے جھڑکوں کے اندر جنگ قسطنطنیہ بڑی مشہور جنگ رہی صحیح ہے نا تقریب حجرت کے ایک آوان یا باون سال کے بعد جو تقریباً چھ سو چوہتر ایسوی بنتا ہے اس میں جو نا یہ اعلان جنگ ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے نا وہ بحری راستے سے یعنی سمندر کے راستے سے جو ہے وہ قسطنطنیہ جا رہا ہے اور وہاں جا کے وہ اپنی جو ہے جو تارگٹ دیا گیا اس کو کریں گے حضرت ابو عیوب انساری کے لئے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں تقریباً جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو جنگیں ہیں غزوات ہیں اس میں شرکت فی ہے آپ کا جو جہادی مزاج تھا نا وہ پھر دوبارہ سے زندہ ہو گیا حالانکہ آپ اس سب بھی جوانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عجید کر کے آئے تھے اور روایت میں ہے کہ سو سال کے قریب ان کی عمر تھی انہوں نے کیا کیا اپنی طبیعت سے متاثر ہو کے انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی جب جنگ کی تیاری شروع کر دی تو ان کے جو دوست تھے جو اہباب تھے جو اشدار تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عیوب انساری سے کہ اے ابو عیوب تم اس عمر میں جنگ پڑھنے چاہ رہے ہو اس وقت تو تمہاری ہڈیاں اور جو ہیں وہ گوشت دونوں الگ الگ ہو رہے ہیں تو اس وقت جاؤ گے تو پھر آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ تلوار جو ہے وہ ہڈیوں اور گوشت کی طاقت سے نہیں اٹھائی جاتی بلکہ تلوار جو ہے وہ قوت ایمانی سے اٹھائی جاتی ہے یہ جملہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر جوش جذبہ آیا ماشاءاللہ سے آپ کے عشداروں اور دوستوں نے بھی کہا کہ آپ چلے جائیں اور پھر آپ بحری راستے سے سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے جو ہیں کہ روایت میں آیتا ہے کہ پہلی باقاعدہ سمندری مہم تھی باقاعدہ سمندری مہم تھی جو جہاد کو پر ایک بہت دور کے عستے میں گئی تھی اور آپ خود بھی دیکھ لیں میں نے آپ کو تاہیے تک میں 52 سال ہو چکے ہیں حجرت کو ٹھیک ہے نا تو اس علاقے میں تو آپ پہنچ گئے مگر پہنچنے کے بعد آپ بڑے شدید قسم کی بیمار ہوئے بیمار ہوئے تو سبح سلاح صاحب آپ کے عادت کے لئے آئے سبح سلاح صاحب نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے بڑے قریبی صحابی بھی ہیں اور آپ مزوان رسول بھی ہیں تو ہمیں کچھ مشورے دیں انہوں نے ان کو کچھ ٹپس دیں جنہیں ہم جنہ وار سٹریڈیجیز کہہ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ نے وسیعت کی انہوں نے کہا میں بیمار ہوں مجاہدین کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں اگر میں کہیں راستے میں مر جاؤں تو میری میت کو اپنے ساتھ لے کے چلتے چلے جائیں پورا علاقے کو جو نا وہ پیش قدمی کرتے ہیں پورے علاقے کو فتح کریں اور قسطنطنیہ پہ جب پہنچ جائیں تو اس کی فصیل کے ساتھ جا کے مجھے جو ہے وہ میری تفین کر دیں میری میت جو ہے دفنا دیں اللہ اکبر مجاہدین بھی ایسی تھے آخر وہ بھی تو ماشاءاللہ حضرت ابو عیوب انصاری کے ساتھیوں میں سے ہوتے نا تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ آپ جلدی انتقال فرما گیا اللہ کی اذن کے ساتھ وہ ان کو لے کے ان کی میت کو لے کے کئی دنوں کئی ہفتوں تک ساتھ چلتے چلے گئے اور جب قسطنطنیہ تک پہنچ گئے تو اس کی فصیل کے ساتھ جو نا آپ کو تتفین کر دی گئی آپ ٹھیک ہے نا اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو الحمدللہ مجھے یہ عزاز حاصل رہا ہے کہ میں نے جو اسٹمبول جب میں گیا تھا یعنی ترکی اب اس کا نام ترکی اسٹمبول نام ہے اس علاقے کا تو اس کے مذہبات میں حضرت ابو ایوب انساری کے جو قبر ہے قبر اثر وہاں میں نے فاتح پڑھی تھی وہاں میں نے بہت سارے دعائیں کی تھی اور جو ہے مجھے بڑے محسوس ہوا فخر ہے میرے لئے یہ اور یہ ایسے ہی جو کردار ہیں وہ روشن ستارے ہیں جن کی روشنی کی عرصے دنیا میں آج تک اجالہ ہے صحیح ہے نا آپ کے اندر بہت سارے خصوصیات تھی اور سب سے بہت خصوصیات تھی کہ آپ کا نام قیامت تک جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کے طور پر رکھا جائے گا صحیح ہے تو میں نے کہا اس سے شروع کرتے ہیں اپنی رائے دیجئے گا اس کے اوپر اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کوئی اور کا واقعہ سننا تو وہ بھی ہمیں مشورت دیجئے گا اپنا اور اس چینل کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے نا اللہ نے کہا